موڈل بازار چانسکیم 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 گھوٹکی میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت ڈیلیوری کے لیے آنے والی خاتون اور بچہ جانبہت ورسہ کا اعتجاج جی چند روز قبل بشیرہ کو گھوٹکی کی نجے اسپتال آیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے خون کے کمی بتائی اور بلڈ کا بندورست ہونے کے باوجود اسپتال انتظامیہ نے پیسے لے کر اپنی لیوارٹی سے خون لگایا جس پر خاتون کی طبیعت خراب ہو گئی اسپتال انتظامیہ نے مختلف اسپتالوں کے بعد رہیم یارخان ریفر کر دیا جہاں خاتون دم توڑ گئی لوائکین کا عالی حکام اور ڈیپٹی کمیشنر گھوٹکی سے انصاف کا مطالبہ ہے بچہ جانباک ہو گئے جس پر ورسہ نے اتجاز کیا چند روز قبل بشیرہ کو گھوٹکی کی نجے اسپتال آیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے خون کی کمی بتائی بلڈ کا بندورست ہونے کے باوجود اسپتال انتظامیہ نے پیسے لے کر اپنی لیوارٹی سے خون لگایا جس پر خاتون کی طبیعت خراب ہو گئی اسپتال انتظامیہ نے مختلف اسپتالوں کے بعد رہیم یارخان ریفر کر دیا جہاں خاتون دم توڑ گئی لوہاہکین کا عالی حکام اور ڈیپٹی کمیشنر گھوٹکی سے انصاف کا مطالبہ ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سمڑیار شہری کو تشدد کا نشانہ بنا کر اس کی ویڈیو وائل کرنے والے ملزمان کو پولیس کی بھتھے چڑ گئے جب میں آپ کو بتا رہے ہیں رائل نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی ڈی پیو سیالکورٹ کی ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت پر ڈی ایس پی ضربکار ورک اور ایس ایچو تھانا بیگو والا اسگر علی نے چند گھنٹوں میں ملزمان کو اصلہ سمیت گرفتار کر لیا ملزمان کا تشدد کرنے کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنے کا مقصد علاقے میں اپنی دہشت پھیلانا تھا گرفتار ملزمان علی چٹھا زشان باغری سکلین حیات سے مزید تفتیش جاری ہے اس موقع پر ڈی ایس پی ضربکار ورک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریف شہریوں کے ساتھ بدمواشی کرنے والے افراد کے ساتھ سکتی سے پیش آئیں گی شہر میں خوف و عراس پھیلانے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں دریائے پونس پر پابندی کا اطلاق صرف کاغذوں کی حد تک دفعہ 144 کے باوجود بھی منچلے دریائے پر دبکیاں لگاتے ہوئے گرمی کو دور کرنے کے لیے عوام کا دریائے پر رش ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دریائے پونس پر پابندی کا اطلاق صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہے دفعہ 144 کی پابندی کے باوجود بھی منچلے دریائے پر دبکیاں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں گرمی کو دور کرنے کے لیے عوام کا دریائے پر رش ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے راجہ حسیب صادق کی اس ریپورٹ میں دریائے پونچ کوٹلی کے قریب سے بہتا یہ دریائے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں مقبول ہے یہاں پر لوگ دور دراز سے سیلس پارٹے کے لیے آتے ہیں گرمی کا طور نکالنے کے لیے شہری دریائے میں خوب موج مستی کرتے ہیں جوانوں کے ساتھ ساتھ بچے اور بڑے بھی خوب دبکیاں لگاتے ہیں دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر کوٹلی نے دریائے پر نہانے پر پابندی لگا رکھی ہے لیکن اس پر عمل درامت کہیں بھی نظر نہیں آتا گرمی ہے شدید تو بجلی ہوتی نہیں ہے نائلی حکومت کی کیا کریں گرمی کی شدت ہے یہاں پر تھنڈ محسوس کرنے کے لیے آتے ہیں تھوڑا سکون ہو جاتا ہے یہاں پر تھنڈا کے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے آ جاتا ہے دریائے میں آتے ہیں تھنڈا پونی ہے اس لیے موزہ آتا ہے گرمی اور لوڈ شیٹنگ کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی سے پاگل ہو جاتے ہیں بجلی بھی نہیں ہوتی کیا کریں کدھر جائیں ایک یہی حال ہے ہمارے پاس بجلی چلی جاتی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے تو بچے تنگ کرتے ہیں گھر میں تو چل دریا کی طرف چلے آتے ہیں یہاں تھوڑے در یہ نہ آ لیتے ہیں تو ان کی بھی تھوڑی گرمی کام ہو جاتی ہے تو پھر واپس چلے جاتے ہیں دریائے پونچ پر دفعہ 144 کے باوجود منچلے نوجون اور شہری گرمی سے تنگ ہو کر دریا کا رکھ کر لیا ریپٹی کمیشنر کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا کوئی عمل درامت نہیں انتظامیہ عمل درامت کروانے میں ناکام ہو گئی کیمرامین عادل چودری کے ساتھ راجہ حسیب صادق رائل نیوز کوٹلی اضاف ریپورٹ آپ نے دیکھ کی آگے بڑے آپ کو بتائیں اڈیر اتھانہ کے حدود گاؤں سعید و دیروں میں گوپانگ قبیلے کے باصل مرزمان رفیق منگیجو کے گھر سمیت ساتھ گھروں پر پولیس کی سرپرستی میں حملہ کر کے گھروں میں لوٹ مار کرتی ہوئے توڑ پھوڑ کیا گھروں میں موجود سونا زیور فریج لسی ڈی واشنگ مشین اے سی دھان وغیرہ سب کچھ لوٹ کر گھروں سے توڑ پھوڑ کر کے فرار ہو گئے جی بالکل خواتین سے بدتمیزی مار پیٹ کی گئی اس موقع پر رفیق منگنیجو گولام مصطفیٰ گولام عباس یاسین گولام حیدر شمن علی منگنیجو سمیت دیگر نے سافیوں کو بتایا کہ پولیس کی سرپرستی میں باہر سر ڈاکو مشتاگ گوپانگ کے چرچ پر ان کے بیٹوں ندیم گوپانگ گنڈو گوپانگ سجاد گوپانگ سلیم گوپانگ اوشاق گوپانگ اور دیگر ساتھیوں نے ہمارے گھروں میں اسنے کے زور پر گھس کر ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے گھروں میں گھس کر چوروں کی طرح توڑ پھوڑ کر کے گھروں میں پڑے قیمتی سامان سمیت ہر چیز لوٹ کر لے گئے ہیں خدارہ ہمیں گنڈوں سے بچایا جائے میاں والی سے خبر ہے نواہی علاقہ موچ میں سیوری سسٹم کے ناکارہ کام کو بارش نے بے نکاب کر دیا محلہ کبیر خیل اور بلند خیل کے راستے بند ہیں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے میاں والی سرائل نیوز کے نمائندے عبدالقیوم خان نیازی کی اس ریپورٹ میں میاں والی نواہی علاقہ موچ کی عوام نئے پاکستان میں بھی سرخلو نہ ہو سکی سیوری سسٹم کے انوکھے چار سال سے جاری پروجیکٹ نے شہریوں سے جینے کا حق بھی چھین لیا کجیشتہ روز کی بارش سے محلہ کبیر خیل موچ کی گلیاں اور گزرگائیں رات کی تاریخی میں شہریوں کے لئے عذاب بنی رہی گاڑیاں ویگن موٹر سیکل ان کھڑوں اور سیوری سسٹم کی ناکارہ کام کی ویسے گھٹروں کے ساتھ بنے گھڑوں میں گرتے رہے اور اہل محلہ نکالتے رہے موچ کے مقامی زمندران چپ زلین سامیہ گہی نیند میں پرشہری چار سال سے خوار ہو رہے ہیں کسی کو بھی عوامی تقلیف پر ترس نہیں آ رہا ان راستوں پر اگر مرجنسی ہو بن جائے تو رشکی ہو بنوان ٹوٹو کے راستے بند ہے عوام کدھر جائیں کس سے فرات کریں گزارے سے ریوران ٹیکسی تشارج پھرنیاں یہ گلیاں نا حال تھے پہ مریض چونکنے بینیاں گلی کوئی نا کوئی نقصان کر سکتے نہیں یہ بنجنکنی ہاں نیتنے بڑی تقلیف ہے وہ ہم کوری حالہ میربانی کی تھی اہلا محلہ پورا پریشان ہے جی کوئی تقلیف راتی چاہیے بچے پائن کڈھے تھے بیگنائیں ہر چیز فسی پہیے جامے مطلبے علاقہ کی عوام کا ڈپٹی کمیشنر میاں والی عمر سے چٹھا کمیشنر سرگوزہ ڈویجن سے مطالبہ ہے کہ سست روی کے شکار اس انوکے پریجیکٹ کو ہنگامی بنائے پر مکمل کر کے عوام کو اس عذیت سے نجات دلائی جائے جو پچھل چار سال سے اس عذاب میں مبتلاہ ہیں عوام کو بہت مشکلات کا سامنا ہے کامیشنر ٹیم کے ساتھ عبدالکوشن خان نیازی رائلیوز میہ والی اب روح کریں گے جڑا والا کا جہاں تھانہ صدر کے علاقہ ڈکیٹی کی بڑی وعدات ہوئی نامعلوم پاج مسلحہ ڈاکو اہل خانہ کو رسیوں سے باندھ کر گھر کا صفایہ کر گئے جی بلکل آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ صدر کے علاقہ چک نمبر ایک سو پچیس گاف بے مولوی والا کے رائشی رمضان نامی شخص کے رات کی تاریخی میں پانچ نامعلوم مسلحہ ڈاکو دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے اور اسلح کے زور پر اہل خانہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور تلائی زیور نکدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا اور جاتے ہوئے ساتھ مور سائیکل بھی لے گئے اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ صدر اور فنگر پرینٹ ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی آپ کو بتا رہے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پولیس تھانہ صدر اور فنگر پرینٹ ٹیم جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی ہے چور گھر والوں کو اہل خانہ کو رسیوں سے باندھ کر اور تلائی زیورات نکدی اور قیمتی سامان جو ہے وہ لوٹ کر فرار ہو گئے تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر ایک سو پچیس گاہ بے مولوی والا کا یہ واقعہ ہے جہاں کے رائشی رمضان نامی شخص کے گھر میں رات کی تاریکی میں پانچ نامعلوم مسلح ڈاکو دیواریں پھلانگ کر داخل ہوئے اور اصلے کے زور پر اہل خانہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور تلائی زیور نکدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا جاتے ہوئے مور سائیکل بھی ساتھ لے گئے اب خبر شامل کرتے ہیں تحصیل چوبارہ کے علاقے نامہ کور سے جہاں پر چینی آٹا دالیں اور سبزیاں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اور گوشت کی بات کی جائے تو یہاں پر بکرے کا گوشت گیارہ سو روپے اور بچڑے کا گوشت چار سو پچاس روپے میں فروخت ہونے لگا ہے اور برائلر مرگی کا گوشت تین سو ستر روپے میں عوام کی پہنچ سے کافی دور جا چکا ہے جی اور تین ماہ ہو گئے ہیں کہ انتظام میں بلکل خاموش تماشای بنی بیٹھی ہے آسسٹنٹ کمیشنر چوبارہ کا تین ماہ میں نامہ کورٹ کا وزٹ ہی نہیں کیا عوام کو بیار و مددکار چھوڑ کر اپنے کرسی پر مزے کر رہے ہیں دکاندار دونوں ہاتھوں سے لوٹے جا رہے ہیں اور عوام الناس کا اڈپٹی کمیشنر ازفر زیاہ کو نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مارکیٹ کا یہ واقعہ جہاں پہ اڈپٹی کمیشنر ازفر زیاہ جو ہے وہ انہوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے وہاں پہ رہائشی لوگوں نے اور تین ماہ ہو گئے ہیں انتظام میں بلکل خاموش تماشای بنی بیٹھی ہے آسسٹنٹ کمیشنر چوبارہ کا تین ماہ سے نامہ کورٹ کا وزٹ ہی نہیں کیا عوام کو بیار و مددکار چھوڑ کر اپنی کرسی پر مزے کر رہے ہیں دکاندار دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں عوام الناس کے اڈپٹی کمیشنر ازفر زیاہ کو نوٹس لینے کا مطالبہ ہے جی بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ اڈپٹی کمیشنر ازفر زیاہ نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں تین ماہ ہو گئے ہیں جو ہے وہ انتظامیہ بلکل خاموش تماشای بنی بیٹھی ہے آسسٹنٹ کمیشنر چوبارہ نے تین ماہ سے نوہ کورٹ کا وزیٹ ہی نہیں کیا عوام کو بیارو مددگار چھوڑ کر اپنی کرسی پر مزے لے رہے ہیں دکاندار دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں اور عوام الناس لوٹنے میں مصروف ہیں جبکہ دکاندار لوٹنے میں مصروف ہیں اور آپ کو بتائیں ڈپٹی کمیشنر ازفر زیاہ کو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے لیکن ڈپٹی کمیشنر جو ہیں وہ خواب خرگوش میں ہیں آگے پھڑیں آپ کو بتائیں گوجرہ بلدیا گوجرہ اور مقام انتظام میں کی کارگردگی کے تمام پول کھل کر سامنے آگے گوجرہ میں ناکست سیورج سسٹم ناکارہ ہونے سے گوجرہ کے مین میشن روڈ پر پینسہ روڈ گندے پانی میں ڈوب گیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائند محمد ناصر صدیق سے جی ناصر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آگاہ کیجئے گا یہ آپ کو آگاہ کریں گے یہ واقعہ ہے وہاں پر گوجرہ کا جہاں پر ناکست روڈ کے وجہ سے پینسہ روڈ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے اور جو گوجرہ کے مین میشن روڈ ہے یہاں پر سیورج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے گوجرہ کے جو ہے وہ ناکست وہاں پر سیورج سسٹم جو ناکارہ ہو چکا ہے گوجرہ بلدیا اور گوجرہ مقام انتظام کی کارگردگی کے تمام پول کھل کر سامنے آ چکے ہیں جی بالکل آپ کو بتا رہے ہیں گوجرہ بلدیا اور گوجرہ اور مقام انتظامیہ کی کارگردگی کے تمام پول کھل کر سامنے آ گئے ہیں گوجرہ میں ناکست سیورج سسٹم ناکارہ ہونے سے گوجرہ کے مین میشن روڈ پینسرہ روڈ گندے پانی میں ڈوب گئے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ناصر سے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناصر کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے پاس جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں گوجرہ کے مین میشن روڈ پر عرصہ درا سے ناکست سیورج سسٹم کی بنا پر آج جو وہ مین میشن روڈ جو گندے پانی میں ڈوب چکا ہے ہمارے ساتھ جہاں پر بیشپ جان سیمیل چرچو پاکستان اور بینل مذاہب قومی عمل کمیٹری کے پریزیڈنٹ پنجاب نورزان صاحب موجود ہیں ہم سے مزید جانتے ہیں کہ گوجرہ کے سیورج کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں بیشپ جان سیمیل ہم حکومت کے بڑے مفادار ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں شکایت ہو جاتی ہے جب کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا میشن روڈ اس روڈ کا نام میشن روڈ ہے جس پر بیشپ آس بھی ہے جس پر سنگ جانس کارتیڈل چرچ بھی ہے سنگ جانس کارتیڈل سکول بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی سکول اور کالجز بھی ہے لیکن اس سڑک کی حالت کافی سالوں سے خراب ہے سیورج کی والے سے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گندہ پانی پوری سڑک میں پھیلہ ہوتا ہے بات کر سکتے ہیں ہم تقریبیں اتنی بڑی بڑی کر دیں تو سارا کر دیں میں پولیز میں انتظامی سے درخواہت کرتا ہوں کہ فوری طور پر چلو نکاسی کا دوسرا کام نہیں کرتے پانی کے روڈ فوری طور پر وہ تو نہیں کر رہے نا تو میری ریکویسٹ ہے درخواہت ہے کہ برائے مہربانی ہمارے بھائیوں کا خیال کریں جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا میرے ساتھ یہاں پر جان سیمیل اور نورزہ صاحب موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ مشن روڈ اس کا نام مشن روڈ اٹھ گیا ہے اور اسی وجہ سے انتظامیہ کی جانب سے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور سارا سارا دن جہاں پر گندہ گلیز پانی سڑک پر جمع رہتا ہے سکول و کالج کے میر راستے اور عبادت گاہ کے راستے بھی اسی روڈ پر ہے اور اس مقامی تظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کی طرف توجہ دی جائے اور ان کو دوارہ سیوری سیسٹم کو دوارہ سیٹ کیا جائے ان کو بحال کیا جائے اور اسی کے ساتھ انیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باقابر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رویل نیوز موسیقی